خدا کے بہتری نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان ساہم اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ہم ڈسٹرک لودرا کے بہت ناموار شخصیت خان اختر خان کانجو صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور ماضی کی کچھ غلطیوں پر بھی اسلام علیکم سر بارنگ اسلام سر کیسے ہیں ٹھیک ٹاک بہت مہربانی آپ تشکلہ ہے بہت شکریہ سر پہلا سوال کہ ماضی میں دو ہزار اٹھرہ میں طریقہ انصاف نے زلہ لودرا میں کیا غلطییں کی ہیں سر زلہ لودرا میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ایک تو اٹیٹیوٹ نون پولٹیکل اٹیٹیوٹ تھا سیلیکشن آف کینیڈیٹ صحیح نہیں تھے اور یہاں جو پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں تھے ناور ہم پورا زلہ جیت جاتے کہ ہمارے میں اگر منافقتیں نہ ہوتی اور ایک دوسرے سے مخلصہ مگر ہوتے تو ہمارے کئی رہنما خود بھی ہارے اور پوری ٹیم کو پورے ڈوبے کچھ تھے جو یہ سوچتے تھے کہ ہم نے پنجاب میں انہوں نے ایم پی اپنی پسند کے رکھے کہ انہوں نے پنجاب کا چیپ منیسٹر بننا تھا اور وہ سفارشوں پہ یا اپنے ذاتی بھی یہ ہمارے ساتھ وفادار رہیں گے اور مخلص رہیں گے اس لئے ایم پی ایس وہ رکھے جس کی وجہ سے ناور پچھرا الیکشن ہمارا سو فصد جی 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 اتا ہوا تھا میرے پر سبوت ہیں سبوت ہیں اس بات کے کہ آخری تین دن ہمارے بہت اہم رہنماوں نے منافقت کی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بجہ ہے ہمارے آرنے کی اور سر بزدار کی غلطی خان صاحب کو کیا اس کی اوپر پیغام دیں گے ایک مخلص دوست ہونے کے ناتے ان کے ساتھی ہونے کے ناتے کہ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں بڑے قریبی دوست بھی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب نے بھی اس بات کو اپنے ٹویٹر اکاورٹ میں ماضی میں کلیم کیا ہوا ہے تو اس جس پہ کچھ کلیر کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کچھ مضبوط کینیڈٹ لانا چاہیے تھا اب وہ خود بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ انہیں یہ غلطی محسوس ہو رہی ہے کہ ان سے یہ کہیں نہ کہیں پہ یہ غلطی ضرور ہوئی ہے بزدار صاحب شریف آدمی ہے انہوں نے سارا کچھ ٹھیک کیا ہوگا ہمارے لیڈر جو کہہ رہے ہیں عمران خان انہوں نے ٹھیک کیا ہے لیکن ایک پروٹیکل محول یا پارٹی جس میں کہ ہر جائز کام کے لیے ان کے میمبرز خوش ہونا چاہیے تھا اور ایک چیف منسٹر پنجاب جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے ایسی سے اور سب سے بڑا صوبہ تھا یہ بڑا صوبہ ہوتا ہے اس میں وہ چیز نہیں لاسکے پولٹیکل ایکٹیوٹی پارٹی کے لیے جو کچھ لے آنا چاہیے تھی ٹھیک ہے کام کی ہوں گے لیکن امپریشن نہیں بنا سکے وہ نہ انتظامیہ میں اور نہ گووننس میں یہ ضروری تھا جس طرح امران خان صاحب کی تحریک تھی انہوں نے سارے لیڈرز کو پورے ان کے ثبوتوں کے ساتھ جلو میں بند کر دیا تھا اگر گووننس ہی ہوتی تو ان کا نام کوئی نہ لے لے تھا دوسری جو غلطی تھی وہ تھی کہ ہمارا جو وزیر خزانہ وہ اسد عمر کو ہونا چاہیے تھا پاکستانی کو ہونا چاہیے تھا وہ شروع میں کچھ لوگوں کو کہنے پہ وہ تبدیل کیا گیا اور بہار سے ہمارے آئے کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ لوگوں کو کس طرح سہولہ دیتا لیکن اس کے باوجود ایکنومکل پولیسز بنیادیں سٹیٹ بینک ڈیمز یہ میرا خیال میں ستر سال بعد عمران خان صاحب نے شروع کی ہے اور اس کا کریڈٹ اب مل رہا ہے ان کو لوگوں کے ذریعے ایک نیگ نیت آدمی ہے اللہ اسے دوسرا موقع دے رہے عوام کھڑی ہو گئے ہیں اب عوام کو گائیڈ انہوں نے کرنا ہے یہ ریولوشن ہے اللہ کرے یہ سیول وار یا مارشلوں کی طرف نہ جائے اگر جلدی الیکشن نہ کرے گئے تو حالات خراب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں مجھے حالات خراب اگر زد کی تو اس ملک کا ہشر نشر ہو جانا ہے اور شاید یہ ملک کے لئے اچھائی ہو کہ بہت سے ادارے ایکسپوز ہو جائیں جو ماضی میں چھپ کر کام اب ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ اس سے ڈریں اپنے آپ کو ادارے اپنے آپ کو ٹھیک کریں انصاف دیں اور پولٹیکل انٹرفیرنس اتنی نہ کریں کہ یہ جو ملک ہے وہ ان سے افرد کرنے پڑ جائے